حضور کا فیض آج بھی جاری ہے بدبخت ہے وہ لوگ نابینا ہے وہ لوگ اندے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جس سال کے بعد فیض بند ہو گیا ماذا اللہ ان کی قبر ہو گئی زندہ نہ رہے بدبخت تو تم زندہ نہ رہو مصطفیٰ کے مردہ سمجھنے والو مصطفیٰ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گے ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا فرق یہ ہے وہ بلا ہجاب پاتے تھے اب عمد کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے مصطفیٰ کا نہیں ہے اگر ہم پردہ ہٹا لیں مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ ماز اللہ ماز اللہ بورا نہیں ہو گیا کمزور نہیں ہو گیا اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں ہماری جونیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں رات کے دیرے میں سال میں ایک رات اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ اہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں تم اہد و پیمان کو پختہ کر لو خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام طبرانی نے روایت کیا امام حاکم نے روایت کیا امام بہکی نے روایت کیا اسناد جھجیت کے ساتھ کئی صحابہ سے کئی طرق اور کئی آسانیت کے ساتھ امام نے اس کو روایت کیا وہ ڈیار نینانوے حصہ رامت کے جو قیامت کے لیے والداخرہ تیسعت و تیسون جزل القیامت لے اولیائے ہی آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اپنے دوستوں کو انبیاء اور اولیاء کو انبیاء بھی اس کے دوست اور غیر انبیاء اور اولیاء بھی اس کو دوست ایک حصہ اس نے خود باتا نینانوے حصہ قیامت کے دل شفاعت کرنے کے لیے انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو دے دے گا ان سے فرمائے گا میرے محبوب بندوں تُو نے دنیا کی محبت چھوڑ کر مجھ سے لو لگائی تھی میں آج نینانوے حصہ رامت کے تم کو دیتا ہوں تم جس جس کی شباعت کروگے آج اس کی بخشش ہوگی جس جس کی شباعت کروگے بخشش ہوگی حتیٰ کہ کوئی دوزخ میں اگر جا چکا ہوگا اور تم اس کو پہچانو تو جس کو چاہو نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں صحیح مسلم میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے صحیحین کی متفق علیہ حدیث اور اللہ دوزخ کو حکم دے گا ہے دوزخ کی آگ میرے ولی آئیں گے اپنے دوستوں اور اپنے ماننے والوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جانے کے لیے نکالنے کے لیے وہ کچھ عرصہ دوزخ میں پڑے ہیں جب تک میرے اولیاء نہیں آتے خبردار تو ان کی پندلی سے اوپر نہ جانا ان کے چہرے نہ جلس جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پہچاننے میں مشکل پیش آئے اللہ پاک پوچھے گا امبی اولیاء سے جنت میں جاؤ اللہ کے دوست اور ولی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی متفقل حدیث افسوس آج میڈیا پر تینی پر ذرائع بلاغ پر انپڑب لوگ جنہوں نے نہ کبھی بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی نہ علم اہل علم کے سامنے زان ہوئے تنبستے کر کے سیکھا نہ کتب کے سمندر میں غوتہ زان ہوئے بیٹھ کر غلط باتے کر کے امت مسلمہ کی نسلوں کو بہکاتے گمراہ کرتے ہیں سن لو بخاری مسلم کتاب التوحید کی حدیث متفقل ہے اس کو جھٹنا کوئی نہیں سکتا رد کوئی نہیں کر سکتا امریاء کی شفاق تو جو ہوگی سو ہوگی اولیاء مومنیں کہیں گے باری تعالی ہم جنت میں نہیں جاتے نہیں جاتے اللہ پاک پوچھے پوچھے گا فرمائے گا میرے مومن ولی بندے اس دن مجھے اپنے پیار میں لاد میں لاد میں اس طرح جھگڑا کریں گے کہ تم دنیا میں حق مانگنے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو وہ لاد کریں گے اور لاد میں کہیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے میں پوچھوں گا کیوں نہیں جاتے وہ کہیں گے ہمارے دوست دوستوں کے دوست لج پال کرتے ہیں